سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جوید میاں داد بھی ڈیمز میں حصہ ڈالنے کے لیے میدان میں آگئے جوید میاں داد نے 1992 کے عالمی کپ میں استعمال ہونے والی گیند نیلامی کے لیے پیش کر دی اس نیلامی سے جو رقم حاصل ہوگی وہ چیز جسٹس آف پاکستان کے ڈیمز سپورس پروگرام فنڈ میں جمع کرائی جائے گی پاکستان کے سابق معروف کرکٹر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک اساسہ سنبھال کر رکھا ہے جسے وہ ملک اور ڈیمز کی تعمیر کے لیے نیلام کرنا چاہتے ہیں جوید میاں داد نے کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ اس وقت کا کوئی بیٹھ بھی ان کے پاس ہوتا مگر صرف ایک گیند ہی ہے جسے وہ فلاہی مقصد اور ڈیمز کی تعمیر کے لیے دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ورڈ کپ کی یہ گیند ایمپائر برائن ایڈرچ نے اس وقت دی تھی جب وہ کومی کرکٹ ٹیم کے کوچ کی حیثیت سے کرائیسٹ چرچ میں تھے جوید میاں داد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ برائن ایڈرچ نے یادگار گیند انہیں یہ کہتے ہوئے دی تھی کہ پاکستان کو عالمی کپ جتوانے میں آپ کا بھی اہم کردار تھا اس وجہ سے یہ گیند آپ کے پاس ہی ہونی چاہیے جوید میاں داد نے کہا کہ وہ یہ گیند ڈیمز کی تعمیر کے لیے نعلام کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو دنیا بھر میں میرا یہ بیان سن رہے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ اپنا پیسہ جوید میاں داد کو نہیں بلکہ ڈیمز کی تعمیر اور آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے دے رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ